بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز وارن بوفیٹ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے وہ تیس سال کی عمر میں بلینئر بن گئے اس وقت وہ ایٹی نائن بلین ڈالرز کی نیٹ ورٹ کے ساتھ دنیا کے چوتھے امیر ترین آدمی ہیں اس ویڈیو میں میں وارن بوفیٹ کی سیون ویلیبل ایڈوائز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جن کو فالو کر کے آپ بھی اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہونا پڑے گا جو کچھ دوسرے کر رہے ہیں ان سے مختلف کرنا ہوگا آپ پتہ کریں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس کے اپوزٹ کریں ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ سوچنے کی زہمت نہیں کرتے اور ہر کام میں دوسروں کو فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے زیادہ تر ڈیسیشنز غلط ہو جاتے ہیں اگر آپ بھیڑ کے ساتھ چلیں گے تو بھیڑ کے اندر کھو جائیں گے اپنی پہشان بنانے کے لیے آپ کو بھیڑ سے ہٹ کے چلنا ہوگا ایڈوائس نمبر ٹو زیادہ تر لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے کہ کامیابی کے حصول میں ٹائم لگتا ہے آپ کو بس صبر اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے جانا ہے آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے یاد رکھیں کامیابی کا محل رات و رات تعمیر نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے ایڈوائس نمبر ٹری مارڈن سائیکالوجی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کا بہیوئر ان پانچ لوگوں کے بہیوئر کی ایوریج ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اپنا زیادہ تر ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس لیے اگر آپ نیگٹیو لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو آپ بھی نیگٹیو ہو جائیں گے اور اگر آپ ناکام لوگوں میں وقت گزاریں گے تو آپ بھی ناکام ہو جائیں گے اس لیے آپ کو دوستوں کی چوائز بڑی اختیاط سے کرنی ہوگی کیونکہ آپ کبھی بھی ان لوگوں سے بہتر نہیں ہو سکتے جن کے ساتھ آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں ایڈوائز نمبر فور کامیابی کے لیے دوسروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود بھی گربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کامیابی انٹیلیجنٹ سے نہیں بلکہ ڈسیپلن پیشنس اور پرسسٹنس سے ملتی ہے ایڈوائز نمبر فائیو ایک سٹڈی کے مطابق ایٹی فائی پسنٹ لوگ اپنی جابز کو نہ پسند کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ اپنی جاب کو پسند نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایسا کام جو آپ کو پسند نہیں اور آپ مجبورن اسے کرتے ہیں تو یہ آپ کے برین اور آپ کی روح کو ڈیمج کر دیتا ہے اور کامیابی آپ سے روٹ جاتی ہے ایڈوائز نمبر سکس اکثر لوگ کوئی کام اس وقت سٹارٹ کرتے ہیں جب وہ بہت زیادہ پاپولر ہو جائے اور اس طرح سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دراصل جب کوئی چیز پاپولر ہو جاتی ہے تو اس وقت گیم آور ہو چکی ہوتی ہے کوئی بزنس آئیڈیا ہو یا انویسٹمنٹ آپرشنٹی جب اس کی بات میڈیا پر ہونے لگے تو یہ آپرشنٹی نہیں رہتا ایک آپرشنٹی صرف اس وقت تک آپرشنٹی رہتا ہے جب تک زیادہ تر لوگ اس کے متعلق نہیں جانتے نیو آپرشنٹیز تلاش کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کتابیں پڑھیں جو دوسرے نہیں پڑھتے جب دوسرے لائف انجائے کرنے میں بزی ہیں آپ نیا نالج حاصل کرنے میں ٹائم سپینڈ کریں اگر آپ وہ جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے تو آپ دوسروں سے بہت پہلے اپرشنٹیز کو دیکھ سکیں گے ایڈوائس نمبر سیون آپ کبھی بھی کسی ایسے فیلڈ میں انویسٹمنٹ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس نالج نہ ہو مختلف فیلڈز کا نالج حاصل کرنے کی بجائے آپ اپنی پسند کا ایک فیلڈ چوز کریں اور اس میں سپیشلسٹ بننے کی کوشش کریں آپ اپنے فیلڈ کے بارے میں ان چیزوں کی سٹڈی کریں جو دوسرے نہیں کرتے اور جن فیلڈز کی آپ کو سمجھ نہیں ہے ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں اگر آپ کسی بزنس کے مطالق سٹڈی کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو کبھی بھی اس میں پیسے انویسٹ نہ کریں اپنے پیسے صرف ایسے بزنس میں انویسٹ کریں جس کا آپ مکمل نالج رکھتے ہوں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں سی یو ان دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ